دوستو دنیا کی سب سے چھوٹے انسان کا خطاب اپنے نام کرنے والے عبدالل روزک سلمان خان کے شو بگ بوز 16 میں کنٹسٹن بن کر بطور آئے ہیں جو کی پیشے سے ایک پوپلر سنگر ہے اس کے علاوہ یہ بوکسر میوزیشن اور بلوگر بھی ہیں ان کے اگر ہم شوشل میڈیا کی بات کرے تو ان کی فین فولیونگ بھی کافی اچھی ہے جس کے وجہ سے لوگ ان کو کافی زیادہ پسند بھی کرتے ہیں انہوں نے سلمان خان کے اپکمنگ مووی کسی کا بھائی کسی کی جان کے لیے بھی گانا گایا ہے جس کا نام ایل ورڈ میڈیا ہے جو کی ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے ان کے دوارہ گایا گیا سونگ اوہی دلی جور جو کی بہتی تیجی سے وائرل ہوا ہے جس کی وجہ سے ہی انہیں زیادہ پوپلارٹی ملی ہے اگر ہم بات کرے عبدو روزک کی جنم کی تو 3 ستمبر 2003 کو تجاکستان کے پنجا کیٹ میں ایک مسلم پریوار کے اندر عبدو روزک کا جنم ہوا تھا ان کا اصلی نام سوری کل محمد روزک ہے عبدو کو بچپن سے ہی گانا گانے کا کافی شوک تھا انہوں نے دنیا کے سب سے چھوٹی سنگر کے روح میں اپنی پہچان بنائی ہے عبدو روزک ابھی 19 سال کے ہیں لیکن ریکٹز بیماری کی وجہ سے ان کی لمبائی نہیں بڑھ پائی اسی لئے وہ دکھنے میں 8 سے 9 سال کے ہی لگتے ہیں یہ کافی ملٹی ٹیلنٹ ہے اور ان کے میوزک ویڈیوز کو بھی بھارت میں کئی زیادہ پسند کیا جاتا ہے اگر ہم بات کرے ان کے پریوار کی تو گائے کے پریوار میں ان کے ماتا پتا اور ان کی دو بہنیں اور دو بھائی ہیں عبدو کے پتا کا نام سرویکل محمد مالی ہے اور ماں کا نام روح آوزہ ہے اور یہ دونوں ہی گارڈنگ فیلڈ کے اندر کام کرتے ہیں اگر ہم بات کرے ان کی شکشہ کی تو یہ صرف 20 دن کے لیے ہی سکول گئے تھے جس کی وجہ سے ہی نے ہندی اور انگلیش اچھی طریقے سے نہیں آتی ہے یہ مین فارسی اور روسی بھاشا کے لیے ہی بات کرتے ہیں اگر ہم بات کرے ان کے کریئر کی اپنے سنگنگ کی کریئر کی شروعات اب نو نے بچپن سے ہی کر دی تھی اس سمیے وہ کیول 6 ورش کے تھے آردھیک استدھی کمجور ہونے کے کاران وہ سنگنگ کی ٹریننگ نہیں لے سکے پرانتو پھر بھی بینہ کسی ٹریننگ کے سوریل آواز میں گانا وہ گاتے رہے انہوں نے اپنی ماتر بھاشا تاجک میں کئی گانے گائے جو کی کافی سپر ہٹ بھی رہے عبدو نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ کیسے انہوں نے کنٹسٹنٹ پر گانے سن کر سنگنگ کی کلا سیکھی ہے عبدو اس سال سلمان خان کے شو بگ بوس میں نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ بھارت میں ان کی لوگ پریتیا اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے جب انہوں نے اریجس سنگھ کا اینا سونا گانا گایا اس کے بعد یہ سلمان خان سے ایک ایونٹ پر ملے اور انہوں نے ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا گانا گایا جس کے بعد بھی انہیں لوگوں کے دوارہ کافی زیادہ پسند کیا جانے لگا کچھ سمیں پہلے یہ بولی وڈ کے مشہور سنگر ایل آر رہمن کی بیٹی کے شادی میں شریک ہوئے اور وہاں پر بھی انہوں نے ایک گانا گایا اس کے علاوہ دوہزار بائیس میں سیلیبریٹی آف دی ایئر کے اوورڈ کو بھی عبدو کے دوارہ ہی نوازہ گیا ہے تجاکستان کے ریپر بحروس کے ساتھ بھی انہوں نے اپنے پتا کے کہنے پر کام کیا اور دوبائی کے اندر بھی انہوں نے کافی شو کرے اور اگر ہم ورطمان کی بات کرے تو ان کے پاس دوبائی کا گولڈن ویزا بھی اب شامل ہے دوستو عبدو روزی کی اگر ہم کل سمپتھی کی بات کرے تو وہ تقریباً دو لاکھ ڈولر سے بھی زیادہ کی ہے یہ کمائی انہوں نے ویبن ایونٹ میں گانا گا کر اور سپونسرشپ کے ذریعے پرابط کی ہے وہ شوشل میڈیا کے دوارہ بھی کافی زیادہ پیسے کماتے ہیں اس کے علاوہ یہ انٹرنیشن لیول پر بھی کافی زیادہ گانے گاتے ہیں جس سے ان کی اچھی خاصی کمائی ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی عبدو روزی کی جیونی آپ کو یہ کیسی لگی یہ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور آپ آگے بھی ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں